دھیان رکھنے یوگے ضروری باتیں نمبر ایک جو ویکتی پشاب آنے پر روک لیتا ہے تو اس کی کڈنی خراب ہوتی ہے اور ساتھ ہی لخوہ ہونے کا اندیشہ ہو سکتا ہے نمبر دو جو عورتیں نہانے کے بعد زیادہ سمیں تک کچھے بالوں میں تولیے کو بان کر رکھتی ہیں تو ان کی بالوں کی جڑے کمزور ہو کر ٹوٹنے لگتی ہیں نمبر تین یدی بلی گھر میں چپکے سے آ کر بچہ دیتی ہے تو یہ ایک شب سنکیت ہے دھن اور خوشحالی جیون شروع ہونے کا نمبر چار گھر کے مکھی دوار پر اگر چڑیا گھونسلا بناتی ہے تو بھول کر بھی اس گھونسلے کو نہ چھڑے کیونکہ یہ ایک شب سنکیت ہے دھن پرابت ہونے کا نمبر پانچ یدی مکھانے کو گھی میں بھون کر روزانہ لنچ میں کھایا جائے تو یہ گپت روگ یعنی لکوریا کی بیماری میں فائدے مند ہے نمبر چھے اگر آپ کو خبز کی دکت ہو اور ہجابہ صاف نہیں ہے جس کے کارن پیٹ میں درد ہوتی رہتا ہے تو ادرک کے ٹکڑے اور تازہ دھنیے کے پتے کی چٹنی بنا کر کھائیں فوراں پیٹ صاف ہوگا اور حازمہ بھی درست ہوگا نمبر ساتھ لگا تار ایک مہنہ کشمش کا پانی پینے سے آپ کے چہرے کا روکھا پن دور ہوگا چہرے کے داگ دھبے دور ہوں گے اور چہرہ جوان نظر آئے گا نمبر آٹھ ایک یا دو انجیر کو رات کے سمیں پانی میں بھیگو کر صبح خالی پیٹ کھانے سے خون کی ماترہ بڑھتی ہے نمبر نو جس برتن میں روٹی بنا کر رکھتے ہیں اس میں ایک پیپر یا کپڑا رکھنے سے روٹی کا پانی نہیں چھوٹے گا اور روٹی ملائم رہے گی نمبر دس آلو یا گوبی کے پراتے بناتے سمیں آلو کی مشرن میں تھوڑی سی کسوری میتھی ڈالنے سے پراتے کا سواد بڑھ جاتا ہے نمبر گیارہ مہنے میں ایک بار گرینڈر کے جار میں نمک ڈال کر پیسنے سے اس کے بلیٹس تیز ہوتے ہیں نمبر بارہ بچوں کو زیادہ ماس کھلانے سے بڑھنے والے بچوں کا دماغ کند ہوتا ہے اس لیے ہرے پتے والی سبزیاں اور پھل کھلائیں نمبر تیرہ مارکٹ سے جب بھی سبزی لائیں اچھی طرح دھو کر ساف کر کے فریج میں رکھیں نمبر چودہ بارش کے موسم میں گھر میں ساف صفائی رکھنے سے اور کھانے کی چیزوں کو اچھے سے ڈھک کر رکھنے سے حیزہ ملیریا جیسی بیماری سے دور رہتے ہیں نمبر پندرہ بھینڈی کی کڑی بناتے سمیں زیرہ دھنیا اور سوکھے کھوپرے کو بھون کر بھینڈی کی کڑی میں بیسن کے ساتھ لگائیں کڑی سوادش بنے گی نمبر سولہ کچن کی تولیے کو گرم پانی میں ڈال کر اس پانی میں نیمبو کاراس اور سوڈا مکس کر کے چھوڑ دیں پھر رگڑ کر دھویں چکنائی وغیرہ نکل جائے گی نمبر سترہ دوائی کھاتے سمیں ٹھنڈا پانی کا استعمال نہیں کرنا چاہیے اس سے دوائی کا اثر چلے جاتا ہے نمبر اٹھارہ یدی فریج میں سبزیاں رکھنے کے بعد خراب اس میل آتی ہے تو نیوز پیپر کو گولا بنا کر بھگو کر فریج میں کسی کونے میں رکھیں اس میل چلی جائے گی نمبر ونیس سبہ خالی پیٹ گرم پانی میں شہد ملا کر پینے سے پیٹ کی چربی گھٹتی ہے اور وزن کم ہوتا ہے نمبر بیس پوریاں بناتے سمیں مہدی میں تھوڑی سی سوجی ملانے سے پوریاں کرسپی بنے گی نمبر اکیز یدی برسات کے موسم میں کپڑے دھونے کے بعد خراب اس میل آتی ہے تو پانی میں کمفرٹ ڈال کر کپڑے دھویں نمبر باویس چند پودینے کے پتے خالی پیٹ میں چبا کر کھاتے ہیں تو شریر سے خون ساف ہوتا ہے نمبر تیویس تھوڑی دیر کان میں انگلی ڈال کر رکھنے سے دماغ ترو تازہ ہوتا ہے نمبر چوبیس پنیر گریوی بناتے سمیں دم پر فریش کریم کے ساتھ کسوری میتھی ڈالنے سے پنیر گریوی ہوتل جیسی مزیدار بنے گی نمبر پچیس یدی کمزوری ہو گئی ہو اور بہت زیادہ دبلے پتلے ہو تو لنچ میں گرم پراتے کے ساتھ ملائی کا سیون کریں کچھ دن میں وزن بڑھنے لگے گا نمبر چھے بیس بچوں کے کپڑے دھوتے سمیں ڈیٹوئل کے پانی میں کپڑے ڈال کر دھوتے ہیں تو جراسیم اور بیکٹریا کپڑوں پر نہیں رہیں گے نمبر ستہ ویس یدی بچوں کا خد نہیں بڑھ رہا ہے تو اشوہ گندہ کو دودھ میں ملا کر پلایا کرے خد تیزی سے بڑھنے لگے گا نمبر اٹھا ویس گوشت کو فرائی کرتے سمیں گوشت گلنے کے بعد تیل کے ساتھ ثابت ہری مرچ اور کریا پاک ڈال کر فرائی کرے مزیدار گوشت تیار ہوگا نمبر تیز یدی شریر میں ویٹائمن ڈی کی کمی ہو جائے تو صبح کی دھوپ میں بیٹھا کرے صبح کی دھوپ میں ویٹائمن ڈی ہوتا ہے نمبر تیز رات کے سمیں میتھی دانے کو بھیگو کر صبح خالی پیٹ کھانے اسے پیٹ کی چربی کے ساتھ چہرے کے پیمپل دور ہوں گے اور ساتھ ہی موٹا پا تیزی سے گھٹنے لگے گا نمبر اکتیز دہیں جماعتے سمیں دودھ میں ایک ناریل کا تکڑا گنگونے دودھ میں ڈال کر مٹی کے برتن میں آٹھ سے دس گھنٹے رکھیں گاڑا ملائیدار دہیں تیار ہوگا نمبر بتیز یدی آلو کے چپس بنا رہے ہو تو فرائی کرنے سے پہلے اچھے سے پوچھ کر تھوڑا سا مکعی کا آٹھا لگائیں اور تیل میں ڈال کر فرائی کریں کرسپی فرائیس تیار ہوں گے نمبر تیز گازر کا حلوہ بناتے سمیں چاشنی میں لائچی پوڈر کے ساتھ خووے کو بھی ڈال کر چاشنی پکائیں اس سے حلوہ سوادش بنتا ہے نمبر چونتیز جب بھی آپ گریوی بنائیں پیاس فرائی کرتے سمیں ایک چمت چینی کو ایٹ کریں اس سے گریوی کا کلر اور سواگ بڑھ جائے گا نمبر پینتیز یہ ناک میں کوئی کیڑا چلے جائے تو انگلی پر گلاب کا رکھ لگا کر ناک میں انگلی رکھے کیڑا نکل جائے گا تو دوستو اس ویڈیو میں بتائی گئی جانکری سامانیہ جانکری پر آدھا رہی تھے کسی بھی بیماری سے پیڑیت ہونے پر ایک بار اپنے ڈاکٹر سے صلاح لے کر یہ نیم اپنائیں دوستو اگر یہ جانکری آپ کو پسند آتی ہے تو ویڈیو کو ایک لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں پھر ملیں گے ایک نیو جانکری کے ساتھ تب تک کے لیے بائی بائی ٹیک کیر اللہ حافظ اللہ حافظ